ہیلو فرنڈز ای ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک اور آپ لوگ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی سپیشل پروجیکٹ ڈیکو پوش ٹیکنیک کے ساتھ بہت ہیٹ ٹیکنیک ہے آپ پینٹ کی بجائے یہ ٹیکنیک صرف نیپکنز کے ساتھ یوز کریں ورائٹی آف میٹیریل پر بہت بہترین ریزرڈز ہیں میں آج بنانے جا رہی ہوں جار کے لڈز ان کو میں ڈیکو پوش کروں گی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ جارز ہیں جن کو ٹوٹل ڈیکو پوش کیا گیا ہے کچھ کے لڈز کو اس ٹیکنیک کے ساتھ بنایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت اس کا ریزرڈ ہے میں نے کچھ لڈز کو اور کچھ پیکز کو ڈیکو پوش کیا ہے آپ اپنے کچن کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں یہ دیکھیں بہت بہت بہتری تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہنیے کچھ پیپر نیپکنز یہ ڈیفرنٹ نیپکنز ہیں میرے پاس ان میں سے آپ نے چوز کرنا ہے what do you want یہ نیپکن لیڈز ہیں جن کو میں نے ڈیکو پوش کرنا ہے پراشتو اپلائی گلو مار پوش گلو سپیشل گلو اس ٹیکنیک کے لئے سزرز پولیتن بیگ تو یہ مٹیریل ہے جس سے آپ نے اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے یہ نیپکن میں نے چوز کیا دبل پلائے ہوتا ہے آپ اس کا بیک پارٹ جو وائٹ ہوتا ہے وہ رموو کر لیں میں نے دو کٹ کی ہیں ایک کو میں ڈرائی نیپکن کو یوز کروں گی ایک ٹیکنیک میں نے نیٹ پر اسی طریقے سے ایک ٹیٹوریل فولو کیا تھا جس میں وہ ویٹ نیپکن کو یوز کر رہے تھے اس نے پہلیے کر لیا اس کو میں نے گیلا کر لیا سپری کر کے چھوڑ دیا پہلے میں ڈرائی کو ٹھائی کروں گی آپ نے گلو اپلائے کرنا ہے لڈ کے اوپر lid کی ڈاؤپ پے سائیڈز کو ہم باد میں کریں گے آپ نے اقارڈنگلی میزر کر کے کٹ کیے ہیں یہ پیسز ڈاؤپ پے ماد پوش گلو جو ہے وہ دیکو پوش کے لیے سپیشل ہے دیفرنٹ مٹیریل کے لیے دیفرنٹ رینج آتی ہے میں نے یہ نیپکنز کے لیے جو سپیشل گلو یوز ہوتی ہے بولی ہے فیبریک ووڈ ہر مٹیریل کے لیے یہ فرق ہوتی ہے اس طریقے سے آپ نے اپلائے کرنے کے بعد اس کو سیٹ کرنا ہے پولیتن بیک سے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ یہ سٹک نہیں کرتا یہ سیکیور رہتا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے اور اب سائیڈز کو گلو کر کے اس طریقے سے گلو کرنا ہے لیبشلی گلو کریں اور نیپکن کو سیٹ کریں دس وی تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے بہت بہترین ریزولٹس ہیں دس وی دس وی آپ نے اس کو ٹاپ کوٹ کرنا ہے یہ ابھی وائٹ ہے اور بہت اچھا گلیز دیتی ہے ڈرائے ہو کے ٹرانسلوسنٹ ہو جاتی ہے اور یہ پیپر کو زیادہ سکیور بھی کرتی ہے سو دو اٹس وی اس کو ٹائم ہونے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے فور 24 آرز یہ اٹس ڈان اب میں ویٹ کے ساتھ اس کو ٹرائے کروں گی وہ ہی ٹوٹل پروسس میں نے فالو کیا گلو اپلائے کرنے کے بعد بہت فرینز ای وونٹ سجسٹ کہ آپ ویٹ کے ساتھ کریں امومن ٹیٹوریلز میں آپ کو دکھایا جاتا ہے فائنل پروڈکٹ دکھا دی جاتی ہے کہ دیکھا دی جاتی ہے کہ دیکھا 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 بہت اچھا بہت ایم ٹیلی یو ایم ٹیلی یو ایم ٹیلی ڈیفیکل تکنٹرول نیپکن بہت بہت زیادہ محنت ہے کریکس بھی آ جاتے ہیں فائنل آتکم is not that good تو میں پریفر کروں گی کہ آپ ویٹ نیپکن کے ساتھ اس کو کریں I'll show you the results they're not up to the mark so don't go for this technique بہت مشکل سے میں نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی بہت یہ ٹاپ کھوٹ کیا 4 آرز کے لیے میں نے دونوں کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیا سو let's see results آپ کے سامنے آئیں گے I'll show you اس سے پہلے میں نے deco پوش کر کے ایک sewing machine کو refurbish کیا تھا جن کے پاس material complete نہیں ہے اور وہ simply یہ technique ٹرائے کرنا چاہ رہے ہیں do go for that آپ میں description box میں لنک دے دوں گی آپ ضرور دیکھیں arm spoon loop اور wrapping paper کے ساتھ بھی آپ یہ project بنا سکتے ہیں بروں گے ایک چیز ٹرائے کر چکے ہیں اور کچھ مزید اچھا بہتر بنانا چاہتے ہیں go for mall push glue and these napkins تو زیادہ بہتر results آپ کو ملے گی مینوائل میرے پاس کچھ وڈن پیگز ہیں اور یہ سکرائپ پیسز جو بچ گئے تھے میں ان کو ڈیکوریٹ کروں گی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ میچنگ پیگز بنیں گے بعض وقت آپ کے کچن میں کوئی ایسا پیکٹ ہوتا ہے سیریلز ہیں سپائیسز ہیں جو ہاف بچ جاتے ہیں ان پر آپ یہ پیگ لگا کے اس کو سکیور کرتے ہیں اور اگر یہ میچنگ ہو تو ایٹ پوڈ ایڈ انٹرس ٹو یور ورک جارز کے ساتھ میں میچنگ پیگز بنا رہی ہوں آپ اس طریقے سے اس کو میئر کر لیں اور یہ دو پیسز ہمیں چاہیے اس طریقے سے فٹ کر لیں آپ آرریڈیڈن ٹو یہ میں نے کٹنگ کر کے رکھے ہوئے ہیں اب میں گلو اپلائے کروں گی میں اس کو سپیس کر دوں گی پہلے ہم لوگ پینٹنگ پہ فوکس کرتے تھے کالر میکسنگ تھوڑا سا مہ سب ہو جاتا ہے اور ٹائم ٹیکنگ بھی ہے یہ اس سے زیادہ اچھے ریزلٹس دیتا ہے اور کم ٹائم میں بہت ہی خوبصورت چیز دیار ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ نے بیس پہ گلو کو اپلائے کرنا ہے اور ٹاپ پہ گلیس کے لیے ایک کوٹ دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے ٹوٹی فور آرز کے لیے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اسی ایجز کو میں اس طریقے سے سیکیور کر رہی ہوں اچھے طریقے سے کوٹ کر لے بہت ہی خوبصورت جائے گا اگر آپ سمپل گلو یوز کریں سکول گلو آپ کو گلیس کے لیے کوئی سپری یا وانش وغیرے کی ضرورت پڑے گی تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے یہ گلو بہت ریزارٹس بہت اچھے ہیں کرافٹ لبرز کے لیے نتنگ اس ایکسپینسیو اس طریقے سے آپ نے اس کو کیا میں نے کچھ پیکز بنا کر رکھے ہیں اس طریقے سے یہ میرے پہلے سے رائی ڈی کیا تھا اب یہ اوور نائٹ چھوڑا مینے نہ ہوتے گوڑ رائی یہ دیکھ لیں یہ جو ویٹ ٹیشو تھا اس کے ساتھ جو کریکس ہیں the results are not good so I won't suggest کہ آپ وہ use کریں یہ بہت بہترین اس کا ریزلٹ ہے ایکسٹری ایجز کو آپ نے سیزرز کے ساتھ کٹ کر دینا ہے since it's نیپکن ٹیشو تو وہ بڑے آرام سے کٹ ہو جائے گا میٹ لیے جس کو کٹ کر کے آپ اس کو نیٹ کر لیں اس طریقے سے کہ میں نے کچھ جارز آرڈی دسپلائی کیا ہے they are done دیکھیں use کر لیں اس طرح کی خوبصورت کلرفول چیزیں اور وہ چیزیں جس میں آپ کے اپنی ایفورٹ ہو اگر کچن میں ہوں تو nothing like that آپ کو مارکٹ میں یہ چیز نہیں ملے گیا آپ اپنے ڈائننگ کی تیم کے ساتھ میچ کر کے بھی یہ چیزیں بنا سکتے ہیں تین کا سیٹ بنائیں زیادہ جارز بنا سکتے ہیں ایمٹی جارز بھی اس طرح سے ری سائکلنگ کا پروجیکٹ ہے بہت ہی خوبصورت لگے گا کچن کیپنٹ neat and organized اس طریقے سے آپ پیکس کو use کر سکتے ہیں اس طرح کی نیت خوبصورت چیزیں artistic چیزیں آپ کے ادگر دھوں you feel fresh یہ فائنل پروڈکٹ ہے تو فرینز آپ کو پسند آئے آپ کو دیموڑی آپ کو پسند آئے اس کا پسند آئے آپ پسند کچھ کچھ پسند ایسی سکتا کچھ ایسی موسیقی